الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ النحیم و من طریعہم بحسانی نلائی حمد دیر حمد آباد اس پیش پر تصریف فرما امائدن ملک و ملت ذمہ دارہ جماعت اسلام ہن اور ذمہ دارہ نیسے ہو السلام علیکم و رہت اللہ بزرگو اور دوستو اور عزیزو اور محترم خواتین ابھی جیسا کہ محترم و اکرم حسد دین ویسید سے آپ نے فرمایا اس موقع پر جو باتیں کہیں جا سکتی تھیں وہ الحمدللہ ہمارے سامنے آگئی ہیں عزیزو اور نوجوانو جب کبھی آپ نوجوانوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے جیسے وہ جنوجوانوں سے ملاقات کا موقع ملتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اسی طرح کی خوشی ہوتی ہے جیسے کسی بوڑے باپ کو اپنی اولاد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے جسے ان بوڑی اگوں میں تازہ خون دوننے لگا ہے میرے عزیز اور دوستو اور اگر میں پیارے بچوں کا ہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا لوگ کہتے ہیں سوال بھی ہے اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا میں کہتا ہوں اس ملک کا مستقبل میرے نوجوان ہے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا مستقبل تاب لاک ہوگا ہوگا اس کے تاب لاک مستقبل کو کوئی روک نہیں سکتا ہزاروں کا یہ مجمع اور جہاں جاتا ہوں ایسا ہی مجمع ملتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں جماعت اسلامی میرے ساتھ ہے اور یہ ہزاروں لاکھوں نوزوان میرے ساتھ ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یقیناً آپ میرے ہیں اور میں آپ کا ہوں اب توقع یہ ہے کہ آپ رہیں گے میرے ساتھ اور میں آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک زندگی ہے میرے دوستوں اور ساتھ یہاں بار بار ذکر آتا ہے اس بات کا کہ اس ملک میں مسلمانوں کی جان مال رزے تابروں محفوظ نہیں ہے اور جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے اس کی تاگیت بھی ہوتی ہے دستور نے جو بنیادی حقوق فرام کی ہیں ہزائے ہو رہے ہیں اور حکومت اپنی ذمہ داری سے غافل ہے یہ ایک واقعہ ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جان مار اور عزت تابروں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے کوئی آپ کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے آپ کو عزت اور وقار کے ساتھ اس دنیا میں رہنا ہے یہ عزتی کی ساتھ نہیں زلد کی زندگی نہیں ہے قرآن نے کہا بے ایمان لوگ کہہ رہے ہیں لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزِّ مِنْحَلْ یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ مدینہ مارک پر سونے کے بعد ہمیں جو عزیز ہے جو طاقتور ہے ان زلینوں کو نکال دیں گے قرآن نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ عزت اللہ کے لئے قُلْ عزت لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ عزت تو اللہ کے لئے ہے رسول کے لئے ہے مومنوں کے لئے ہے لیکن ملافق سمجھ نہیں سکتے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزت اور زلد ہمارے ہاتھ میں ہیں ان کو قرآن کہتا ہے کہ بتا دو عزت تو اللہ کے لئے ہے رسول کے لئے ہے آلِ ایمان کے لئے ہے وہ عزت کے ساتھ ہیں اور عزت کے ساتھ رہیں گے کوئی ان کی دیگنیٹی کو چیلنگ نہیں کر سکتا ایک موقع پر ہجرت کے موقع پر دشمنوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال لیں گے یا ختم کر دیں گے قرآن نے کہا کہ بتا دو ان کو وَإِذَنْ لَا يَلْبَرْسُونَ خِلَافَكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تو کانے نہ مکھائیں ان کی وجہ سے اللہ کی رامتیں نازل ہو رہی ہیں ان کے جیسے تمہاری سندگی ہے وہ اگر چلے گئے یہاں تو تم بھی نہیں رہ سکوگے یہ ملک آپ کی وجہ سے ہے آپ نہیں رہے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے آپ ہیں اس ملک کا مستقبل ہے آپ نہ ہوں گے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس اندھیرے میں آپ روشنی کا مینار ہے آپ سے دنیا روشنی حاصل کرے گی میرے دوست اور ساتھیوں میں آپ سے بعض دوسری باتیں کہنا چاہتا ہوں یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو کس پسند آئیں کس نا پسند بھی ہوں گی لیکن میرا حق ہے کہ جو بات صحیح سمجھتا ہوں آپ کو بتاؤں اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نا پسند ہنے جو بات میری بات سنیں توقعیں سنیں گے میری دوست اور ساتھیوں آپ کو یہ حق ہے اس دنیا میں اس ملک میں بات آئی بھی ہے امیل حسن صاحب کی طریق سے اس ملک میں جو آپ کو مذہبی آزادی حاصل ہے دستور کے لحاظ سے آپ اپنے حضر پر عمل کر سکتے ہیں اسے باقی رہنا چاہیے اسے ختم ہونے نہ دیجئے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کوشش کو کامیاب ہونے نہ دیجئے یہ قرآن نے آپ تو حق دیا ہے کہ آپ اپنے حضر پر عمل کر سکتے ہیں ہر حرشت عمل کر سکتا ہے قرآن نے کہا سب کو آزادی ہے سب کو آزادی ہے لا اقراحہ فید دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے مذہبی آزادی کا تصور تو قرآن نے دیا کہا جس کا جی چاہیے ایمال لائے جس کا جی چاہیے انکار کرے اور حکومت اور اقتدار جو مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا مدینے میں تو اعلان کیا لا اقراحہ فید دین لا اقراحہ فید دین یہ ہے اسلامی ریاست کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست کیسے ہوگی ایسے ہوگی جس میں انسان کو آزادی حاصل ہوگی اور اس اعلان کے ساتھ کام کرے گی کسی کے ساتھ جبر نہیں ہوگا قد قبل یا نہ رنز دو منال غی ہدایت کیا ہے دلالت کیا ہے معلوم ہو چکا ہے سب کو بازے ہو چکا ہے جو شیطان کے راستے کو چھوڑ دے اور اللہ کے راستے پر چلے تو اسے ایک مضبوط بنیاد مل جائے گی میرے دوستو اور ساتھیوں یہ اسلام کی حفاظت ہے اور دستور نے بھی اجازت دی ہے آپ کو دستور شالمی چیز ہے یہ آپ کا فطری حق ہے خدا نے دیا ہے خدا کے رسول نے دیا ہے اور دستور نے بھی تسلیم کیا ہے تو اسے باقے رہلا چاہیے میرے دوستو اور ساتھیوں اب میں آپ سے کہوں گا آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں گا آپ کو یہ آزادی حاصل ہے کیا آپ اس پر عمل کر رہے ہیں آپ مقابلہ کیجئے کسی کو اپنے سک پر حملہ آور ہونے کی اجازت نہ دیجئے قرآن کا حوالہ دیجئے فطرت کا حوالہ دیجئے دستور کا حوالہ دیجئے سم بجا لیکن مجھے یہ پوچھنا چاہیے میں آپ اپنے بچوں سے نہ پوچھوں تو کس سے پوچھوں گا کہ بتائیں اس کے امتابع سن عمل کر رہے ہو قرآن نے کہا تمہیں نماز کا پابند ہونا چاہیے اللہ کے نیگ بندے وہ ہوتے ہیں جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر یہ نہیں باطن اللہ کے سامنے جھنگ جاتا ہے اللہ ذینہ ہم سی صلاحات ام خاشیوں ان کے بارے میں کہا کہ وہ زکاة پر عمل کرتے ہیں حس پر عمل کرتے ہیں اور راستباز ہوتے ہیں بائفت ہوتے ہیں باخلاق ہوتے ہیں ان کے کردار پر حملہ نہیں کیا جا سکتا قرآن نے مکہ میں اعلان کیا وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اللہ کے نیگ بندے بائفت ہوتے ہیں اور اپنی افت اور اسمت کی حصہ آدت کرتے ہیں اس طرح جیسے کسی قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے دولت سمجھتے ہیں وہ سرمانہ سمجھتے ہیں اپنی افت اور اسمت کو خربان جائیے ان نوجوانوں پر میں بھی خربان ہو جاؤں آپ بھی خربان ہو جائے کہ کسی نہ جان کے بارے میں نہیں کہا اس کے دوسروں نے بھی جس پر تمہارے ہیں عمل نہیں ہو رہا ہے یہ تھا کردار کسی نے نہیں کہا کہ جو نقشہ تم پیش کر رہے ہو کہ اللہ کے نیک بندے افت اور اسمت کو قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں اور جان دے کر اس کی حفاظت کرتے ہیں وہ تمہارے ان نظروں میں نظر نہیں آ رہا ہے ان میں سے کس نے پڑھ اس کی لڑکی سے چھڑ چھڑ کی ہے کسی غیر مسلم کے لڑکی سے چھڑ چھڑ کی ہے میرے دوست اور ساتھیوں ایسا کردار پیدا کیجئے قرآن نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ بوہے ماباپ ان کے پاس رہیں تو اس تک نہ کہیں یہ نہیں کہ شادی جباد ان کا رویہ بدل گیا ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا واقع ہم ایسے ہیں کہ شادی جباد ہمارا ماباپ کے ساتھ ہی رویہ ہے قرآن نے کہا خدمت کرو ان کی اور اس تک نہ کہو اشرافت کے ساتھ بات کرو جھکے رہو ان کے سامنے پرینڈا جیسے جھکا ہے تمہیں سے آ جاتا ہے اس طرح رہو اپنی پرواز ان کے سامنے نہ دکھاؤ کہ ہم بھی اتنے بلند ہیں کہ یہی رویہ ہمارا مسلمان اپنے ماباپ کے ساتھ ہے میرے دوست اور ساتھیوں ہم سب کو جائزہ لینا چاہئے سب سے پہلے تو مجھو ہی جائزہ لینا چاہئے میرے ماباپ نہیں رہے جب رہے تو میں نے کیا کیا ان کے ساتھ اور آپ میں سے بیشتر وہ ہیں جن کے ماباپ موجود ہوں گے خدا کرے کے دیر تک صحیح سلام نہیں رہے یہ رویہ ان کا ہونا چاہئے جب قرآن نے یہ کہا تو کسی نے آجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے کہیں کوئی قیس درج نہیں ہوا یہ ایک بھی واقعہ نہیں ہوا میرے دوست اور ساتھیوں پرسل اللہ شریعت کا برا حصہ ہے اس کے لئے آپ مقابلہ کا حکومت سے مطالبہ بھی کرتے ہیں اور دستور نے بھی آپ کو حق دیا ہے یا آپ پرسل اللہ پر عمل کرتے ہیں کر سکتے ہیں قرآن نے پابند بنایا ہے پرسل اللہ پر عمل کا آپ کو اور جب سے پرسل اللہ یعنی آئلی قوانین جن کو کہتے ہیں پرسل اللہ کے لفظ سے اس کی پوری تشریح نہیں ہوتی بہرحال ایک اسطلاح چل پڑی ہے تو یہ پرسل اللہ جب سے نازل ہوا قرآن کی شکل میں آج تک مسلمان اس ور عمل کر رہے ہیں اور جو عمل نہیں کرتا اسے غلط سمجھتے ہیں بلا شبہ یہ آپ کا حق ہے قرآن نے کہا اس کی لازمان پابندی کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اور حکومت آپ کے پرسل اللہ کو ختم کرنا چاہتی ہے پہرہ پرسل اللہ کے بہانے ہو رہی ہیں میرا کہنا یہ ہے جس پرسل اللہ کے لیے آپ جائم دے رہے ہیں کیا اس پر عمل بھی کر رہے ہیں کیا آپ کا اپنے گھر میں اپنی بھیوں کے ساتھ وہ شروق ہے جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے قرآن نے اور حدیث میں کہا گیا دنیا میں یہ بہترین طریقہ ہے جسے دنیا کہے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اس کے مطابق تمہارا رویہ ہونا چاہیے کیا باقی یہی رویہ ہے ہمارا ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیوی کو وہ کھلاو جو تم کھاتے ہو وہ پہنو جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ مطلب یہ ہے کہ تمہارا میار زندگی اور اس کا میار زندگی یہ کھولا چاہیے یہ نہیں کسی ملازمہ تم نے سمجھ لیا اور اس طرح ہر طرح کی زیادتی ہونے لگی تو کیا واقعی ہمارے گھروں کے حالت ہماری عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لیاہلی تمہارا تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہو دنیا کے لئے بہتر ہونا آسان ہے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہونا مشکل ہے آپ نے فرمایا منا خیرکم لیاہلی میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں دیکھو میرا نمونہ اختیار کرو تو جس پرسنلہ کے لئے آپ جان دے رہے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں آپ کہیں گے کہ ابھی تو ہماری شادی نہیں ہی شادی ہوگی اور اس سے مراحل بھی آئیں گے لیکن ہو یا نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایسی فضا اس ملک کے اندر پیدا کرنی ہوگی لوگوں کو بتانا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ تین طلاق دے دی جاتی ہیں اور ابھی تین طلاق کا مسئلہ چھوڑیئے وہ تو نہ عورت کے حق میں ہے نہ کسی کے حق میں ہے بلکہ اس کے ساتھ ظلم و زیادی ہے نائنصافی ہے ایسے کسی قانون کو کیسے خبول کیا جا سکتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قانون پارلیمنٹ میں پیش کر کے منظور کرانے والوں نے سوچا نہیں کہ یہ عورت کے خلاف ہے یہ اس کی مرضی کے خلاف ہے ایسا قانون منظور بھی ہو گیا اب راجہ سباہ میں کیا ہوگا یہ تو نہیں معلوم ہو سکتا ہے حکومت جان چھڑانے کے لئے کوئی تربیر نکالے اس کے لئے میرے دوستو اور ساتھیوں آپ دنیا کو بتائیے کہ پرسل اللہ پر ہم لازم ان عمل کریں گے اور ہر حال میں عمل کریں گے اور اس شکل میں ان عمل کریں گے اس شکل میں قرآن نے ہمیں تعامین دی ہے آخری بات مجھے یہ کہنی ہے میرے دوستو اور ساتھیوں اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں جن کے بہت سی مثالیں سو دی گئی ہیں یہ حملے جاری رہیں گے ان کا مردانہ بار مقابلہ کیجئے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے میرے ان نوزوانوں کی ذمہ داری ہے آپ دنیا کو بتائیے کہ اسلام امن و امان کا دین ہے دین رحمت ہے تمہارے لئے بھی ہمارے لئے بھی اللہ تو دھار السلام کی طرف نہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف بلا رہا ہے جہنم سے نکالنا چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے سی داراستہ دکھاتا ہے یہ کام آپ کے کرنے کہا آپ کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں کر سکتا آپ تعلیم ہیں آپ سے ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں اور جس طرح اس کی تصویر بھگاڑی جا رہی ہے اس تصویر کو ٹھیک آپ کریں گے اس لئے کہ آپ اس وقت کالیجس میں ہیں انسٹیوں میں ہیں درزگاہوں میں ہیں آپ کو یہ موقع ہے کہ ان کے اعتراضات کو سمجھے اور ان کو ایک جواب دیں آخری بات یہ ہے کہ اللہ کا دین کہا گیا پھیلنے کے لئے آیا ہے پھیلنے کے لئے آیا ہے اور اس کا پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے یہ دین بڑی مشکلوں سے مختلف مراحل تائے کرتا ہوا ہم تک پہنچا اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت العداء کے موقع پر جبکہ ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان آپ کے سامنے تھے آپ نے حجت العداء میں جو خدبہ دیا اس خدبے میں انسانی حقوق کا تذکرہ ہے اس کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّقِ الشَّاعِدُ الْغَائِدُ جو یہاں موجود ہے ان لوگوں تک اللہ کا دین پہنچا جے جو یہاں نہیں ہے تب یہ دین یہاں پہنچا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ امت کو آپ کی آخری وسیعت تھی اس وسیعت پر آپ کو عمل کرنا ہے یہ دین سب کے لئے ہے سارے انسانوں کے لئے ہے یہ خدلن الناس ہے ہدایت ہے ہدایت کا مطلب ہے راستہ دکھانا سارے انسانوں کو راستہ دکھانا آپ کا کام ہے قرآن اسی کے لئے آیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ اس کے لئے کمر بستہ ہو جائیے دیکھئے دنیا کا نقشہ بدلتا ہے یا نہیں آپ بدلیں گے یقین دنیا بدل جائے اور اس کے لئے آپ کو غیر معمول اطربانی دینی ہوگی بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں میں اس شکر آپ کا کیا کروں گا ادا کروں گا کبھی کبھی باپ بھی اولاد کا شکر ادا کرتا ہے خوشی اس بات کی ہے کتنی رات گزار نہیں کہ باوجود آپ بیٹھے رہے میری باتیں سنی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرص کی گئی ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں اور مجھے یہ اطلاع ملتی رہے کہ اس پر عمل ہوا رہا ہے امید ہے مجھے یہ سننے کا موقع بھی آپ فرام کریں گے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتو ختم کرتا ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ جن جذبات کے ساتھ آپ آئے ہیں یہ جذبات باقی رہیں بلکہ یہ فروغ پائے اور دنیا کو ایک نئے نظام کی طرف عبول آسکیں وآخر دوارہ حمد اللہ حبیل